السلام علیکم ناظرین خبردان میں خوش آمدید اور میں ہوں احسان اکبار ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے مہنگے ترین جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ سترہ لاکھ پاؤنڈ کے کبوتر میں ایسی قوم سی خاصیت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس ایک کبوتر کی قیمت سترہ لاکھ پاؤنڈ لگائی گئی اس کے علاوہ دنیا کی نایاب اور مہنگی ترین بلی کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہماری چینل خبردان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ایندان والے ویڈیوز اور ان کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سترہ لاکھ پاؤنڈ کے کبوتر کی دوڑ میں حصہ لینے والا ایک کبوتر جس کا نام ارمانو ہے حال ہی میں سترہ لاکھ پاؤنڈ میں فروقت ہوا جی ہاں صرف ایک کبوتر لاکھوں پاؤنڈ میں نیلام ہوا نیلام گھر پیپا نے ارمانو کو طویل پاسلے تک پرواز کرنے والا بہترین کبوتر قرار دیا ہے اس کبوتر کو اس کی رفتار کی وجہ سے برطانوی فارمولا کا ریسر کے فاتحے کے نام پر کبوتروں کا لیوز ہیملٹن بھی کہا جانے لگا ہے ارمانو جو روہ سال پانچ برس کا ہو گیا ہے اب ریٹائرمنٹ کے مزے لے رہا ہے اور کئی چوزے بھی پیدا کر چکا ہے نمبر دو پر باری آتی ہے ماسٹیف کتے کی بالوں سے لڑا یہ تبوتی کتہ نو لاکھ پنتالیس ہزار پاؤنڈ میں فروقت ہو سکتا ہے ماسٹیف چین کے دولت مند طبقے کی نمائش کے باعث مہنگا ہوتا چلا گیا جو اس کی قیمت کو بڑھاتے چلے گئے یہ بستی ایشیا اور طبط کے قدیم قبائل میں شکار کے لیے استعمال ہونے والے کتوں کی نسل سے ہے کم مز کم اس کی قیمت سے تو یہی امید کی جا سکتی ہے نمبر تین دیوہیکل ٹیونہ جپان کے ایک تاجد نے ایک بڑی ٹیونہ مچھلی کے لیے ڈھائی لاکھ پاؤنڈ ادا کی انہوں نے اس سے روہ برس کے عوائل میں ٹوکیو میں منقد ایک نیلامی میں خریدا ٹیونہ کینگ کہلانے والے کیوشی کمورا نے دو سو اٹھتر کلو کی یہ بلو فن ٹیونہ خریدی جس کی نسل ناپید ہو رہی ہے اس بلو فن ٹیونہ کا ذائقہ لذیذ ترین سوشی کے لیے اہم قرار دیا جاتا ہے اس روایت یہ پکبان سوشی میں کچھی مچھلی اور چاولوں کا استعمال ہوتا ہے لیکن کئی لوگ بلو فن ٹیونہ مچھلی کے مستقبل کے حوالے سے کافی فکر مند ہیں نمبر چار بھیڑ کارٹو ڈیونویل پرفیکشن نامی بھیڑ جو سکوٹ لینڈ کے بن فشائر سے تعلق رکھتی تھی سن 2009 میں دو لاکھ اکتیس ہزار پاؤنڈ کے ریکارڈ قیمت میں فروغت ہوئی یہ دنیا کے سب سے مہنگی بھیڑ قرار دی گئی ہے ناظرین اس کی اس قدر قیمت کے وجہ اس کے مضبوط پٹھوں اور اس کی ساخت بتائی جاتی ہے نمبر پانچ مس نامی گائے مس نامی گائے سن 2009 میں بارہ لاکھ ڈالر میں فروغت ہوئی کہا جاتا ہے کہ اس کی بہترین جسامت کے باعث اس کی اتنی بڑی قیمت لگی ہے شاید یہ سچ بھی ہو تو ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کی نایاب ترین بلی کونسی ہے دنیا کی سب سے نایاب اور مہنگی ترین بلی کورا کیٹ روس میں فروغت کے لیے پیش کر دی گئی جس کی قیمت 16 لاکھ روسی روبل 23 لاکھ پاکستانی روپے ہے دنیا بھر میں اس وقت ان بلیوں کی تعداد صرف 30 ہے جس کی نسل آم پالتو گریلو بلی ایبیسینین کیٹ اور جنگلی بلی وائلڈ کراکیل میں ملابسی تیار کی گئی ہے وائلڈ کراکیل کہلانے والی دو کامت جنگلی بلی زمانہ قدیم ہی سے بادشاہت اور شان و شوقت کی علامت تصور کی جاتی ہے اس کی لمبائی 20 انچ تک جبکہ وزن 33 پاؤنڈ تک ہوتا ہے فرعونوں کے مجسموں میں بھی اسی جنگلی بلی کی جھلک موجود ہے اسے فرعونوں کے ساتھ ممی بنا کر مقبروں میں دفن بھی کیا جاتا تھا قدیم چین میں اس جنگلی بلی کو شاہی توفے کا درجہ حاصل تھا جبکہ آج بھی اسے مہنگی پالتو بلی کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے لیکن وائلڈ کاراکیل بعض مرتبہ خونخار ہو جاتی ہے اور اپنے مالک ہی کو زخمی بھی کر ڈالتی ہے اسی بنا پر 2007 میں وائلڈ کاراکیل اور ایک عام پالتو بلی ایبی سینین کیٹ کے ملاب سے کارا کیٹ تیار کی گئی جو اپنے لمبے نکیلے ناکنوں شیر جیسی گراہٹ اور بڑی جسامت سمیت اصل کاراکیل سے مشابت رکھتی ہے لیکن خاصی پر امن بھی دکھائی دیتی ہے جانوروں کی مخلوط نسلے کراس بریڈز تیار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ کارا کیٹ کی تیاری خاصا مشکل کام ہے جس پر اخلاقی اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب تک ایسی صرف تیس بلیاں پیدا کی جا سکی ہیں اگرچہ کراس بریڈ ہونے کی وجہ کارا کیٹ میں صحت کے مسائل بھی ہوتے ہیں لیکن کیونکہ اس کے خریدار بھی مالدار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے وہ ان تمام مسائل سے بہ خوبی نمٹ لیتے ہیں بہت سے خریدار ایسے بھی ہیں جو کارا کیٹ کی پیدائی سے پہلے ہی اس کا آرڈر کر دیتے ہیں اور نزائدہ بچے کی پرورش کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے زیادہ معنوس رہے کروس بریڈنگ کے بعد نر اور مادا کارا کیٹ کے ملاب سے اس کی دوسری نسل بھی تیار کی جا رہی ہے لیکن فیلہان اس کی تعداد بہت کم ہے جس میں بڑی احتیاط سے اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں صحت مندی اور بقا کی صلاحیت پہلی نسل سے بہتر ہو سکے تو ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہماری چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ نواری ویڈیوز اور ان کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی